کیسے ہیں سبھی لوگ پراتنا کرتے ہیں پیارا پیتہ پرمشور اس شام کے سمیں ہم آپ کے اپستیتی میں ہیں اور پرمشور ہم بنتی کرتے ہیں آپ سے کی اب ہم سے باتیں کیجئے آپ کے وچن کے ذریعے ہمیں سکھائیے پرمشور جو ہمارے زندگی کے لئے ضروری ہے ان باتوں کو ہمیں بتائیے ہمیں اگوا کیجئے آپ کی اگوای کی ضرورت ہے پرمشور ایشو مسیح کی نام سے ہم پراتنا کرتے ہیں آمین دو ہفتے پہلے ہم نے کیا وچن سنا دو ہفتے پہلے ہم نے کیا وچن سنا پاویتر آتما کی اگوای پاویتر آتما کی اگوای پاویتر آتما کی اگوای کے بارے میں ہم نے سنا تھا ہم نے یہ دیکھا کی کیسے جب ہم پریریتوں کی پتری میں دیکھتے ہیں پریریتوں کی پتری میں ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کی پریریتوں کی پتری ہم نے یہ دیکھا کی پاویتر آتما فیلپوس سے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کی آپ جا کے یہ جو رت ہے اس سے جڑ جاؤ اور ان سے باتیں کرو اور فیلپوس آتما کی باتوں کو سنتا ہے پاویتر آتما کی آواز کو سننے کی کشمتہ رکھتا ہے اور ہم نے پریریتوں کی پتری دس کا انیس میں یہ دیکھا کی پاویتر آتما کہتا ہے کہ دیکھ تیرے لیے تین منش دھونڈ رہے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ پاویتر آتما کی آواز پترس نے سنا پریریتوں کی پتری تیرہ کا دو میں ہم نے یہ دیکھا کی پاویتر آتما یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بھرنباس اور سوال کو الگ کرو اور سارے لوگوں نے پاویتر آتما کی آواز سنی پریریتوں کی پتری سولہ چھ وہاں پر لکھا ہے کہ پاویتر آتما نے انہیں اس جگہ پر کاری کرنے کے لیے انمتی نہیں دی ان کو روک دیا تھا تو یہ لوگ پاویتر آتما کی رکاوٹ کو یہ محسوس کر پائے اور آگے ہم نے دیکھا پریریتوں کی پتری پندرہ اٹھائیس ان سارے یروشلے میں جو پریریت ہے اور وشواسی ہے وہ لوگ پراتنا کر رہے تھے اور پاویتر آتما کو یہ بات اچھا لگا اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ انہی جاتی کے لوگوں پر اور ہم بوجھ نہ ڈالے اور پریریتوں کی پتری بیس و ادھیائی بائیس سے لے کر چوبیس تک ہم دیکھتے ہیں پاویتر آتما سے پاولوس پریریت کیا گیا ہے اور ایک طرح کا ایک طرح کا زور ان کے اندر محسوس ہوا ایک کاری کرنے کے لیے اور انیس پریریتوں کی پتری انیس میں ایکیس اور بائیس وچن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاویتر آتما کے آنسار پاولوس نے نیرنہ ہی لیا ہے ان سارے باتوں کو جب ہم اکھٹا کرتے ہیں ہم یہاں پر یہ بات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی پریریتوں کی پتری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاویتر آتما کی آواز سن رہے ہیں اور انہیں جس طرح سے محسوس ہوتا ہے وہ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا اس سندیش میں یہ جو ہے پاویتر آتما کی اگوائی جو ہے یہ کلیسیا کے لیے ایک آشش ہے ایک آشش ہے اور پاویتر آتما آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے آپ کو بھی اگوائی دینا چاہتا ہے مگر اس کے لیے کیا ضرورت ہے آپ سب موہ میں بولوگے تو کیا سمجھ میں آئے گا مجھے شمتہ چاہیے مگر اس کے لیے میں نے کیا بتایا تھا سندیش میں آپ کے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ٹھیک ہے اور خاص طور پر میں نے کچھ باتوں کو رکھا تھا اس وقت کی جب آپ پاویتر آتما کی آواز سنو گے آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ وہ پاویتر آتما کا آواز ہے آپ بول کے کیا فائدہ پہلے بولا تھا ہاں کیسے پتا کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے آوازیں ہیں آپ کو کیسے پتا کہ یہ آواز پاویتر آتما کا ہے پاویتر آتما کی آواز سے واقف ہونے کے لیے یا واقف کو کیا کہتے ہیں ہندی میں پریچت شیو بھائی نے اچھا اچھا الفاظ بولا ہے پریچت ہونے کے لیے ہمیں وچنوں وچنوں کو جاننا ضروری ہے کیوں کیونکہ جب آپ وچنوں کو جانتے ہو تو آپ جانوگے کہ کونسا آواز پاویتر آتما کا ہے کونسا نہیں ہے کیونکہ پاویتر آتما جو کچھ بھی بتائیں گے وہ پاویتر آتما جو ہے وچنوں کے انسار بتائیں گے وچنوں کے خلاف نہیں اور پاویتر آتما ایشو مسیح کے وچنوں کو یاد دلائیں گے پاویتر آتما وچن کے انسار چلائیں گے اس کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے آپ کی شروعات کیسے ہوئی جب ہم دیکھتے ہیں کی یوہنہ کا سو سمچار سولہ کا آٹ آپ ریفرنسز لکھ لو اور خواہ آپ سبھی لوگ اگر یہاں پر بیٹھے ہو یہ پاویتر آتما کا کار یہ ہے کیسے یوہنہ کا سو سمچار سولہ آدھائی آٹھوے وچن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاویتر آتما ہمیں ہمارے گناہوں کو قبول کرنے کے لیے کنوکٹ کیا ہے کنوکٹ تو کیا کہتے ہیں کنوکشن مطلب ہمیں احساس ہوا ہم گنےگار ہیں اور ہم نے پچاتاپ کیا اور وہ پچاتاپ جو ہم نے کیا ہے وہ پاویتر آتما کے طرف سے ہے پاویتر آتما نے ہمیں وہ پچاتاپ دیا اور ہمیں پچاتاپ کروایا تو ہم پچتائے اور پرمشور کے پاس آئے کیونکہ یوہنہ سولہ کا آٹھ وہی کہتا ہے اور ایفیسیوں کی پتری دوسرا آدھیای آٹھو آووچن یہاں پر یہ ہم دیکھتے ہیں ہم نکال کے پڑھ سکتے ہیں ایفیسیوں کی پتری دوسرا آدھیای آٹھ یہاں پر یہ لکھا ہے کیونکہ وشواس کے دوارہ انگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہاں تمہاری اور سے نہیں ورن پرمشور کا دان ہے ہمارا وشواس ہمارا ادھار وہ پرمشور کا دان ہے اور یہ ہماری اور سے نہیں آگے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتیوں کی پتری بارہ جائے تیسرا وچن میں کی پاویتر آتما نے ہمیں ہمارے زندگی میں ہمارے دل میں کاری کیا اس کے لیے ہی نہیں کہ ہم ایشو مسی پر وشواس کرے اس کے لیے بھی کہ ہم اس کی پربھتہ کو سویکار کرے مطلب اس کے پربھتہ کے آدھین ہم آئے اس کے لیے بھی پاویتر آتما نے ہمیں بدل دیا ہمیں ہمیں وہ اس طرح سے کیا تاکہ ہم ان کے پربھتہ کے نیچے آئے اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ تیتوس کی پتری تیسرا آدھیائی پانچ وو وچن میں کی ایک بار نکال کر پڑھ سکتے ہیں وہاں ٹائٹس ہاں یہاں پر ہے تو اس نے ہمارا ادھار کیا اور یہاں دھرم کے کاموں کے کارن نہیں جو ہم نے آپ کیے پر اپنی دیا کے انسار نئے جنم کے سنان اور پویتر آتما کے ہمیں نیا بنانے کا دھوارہ ہوا ہے یہاں پر جب ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں کہ پویتر آتما نے ہمیں اس قدر نیا بنایا تاکہ ہم ایشو مسیح کی اگوائی کو شویکار کرے ایشو مسیح کے ادھین آئے ایشو مسیح کے پربتہ کے نیچے آئے اور ہم نئے بنائے گئے پویتر آتما کے ذریعے تو آپ بینا جانتے ہوئے پویتر آتما آپ کے زندگی میں کارے کر رہا تھا اور آپ یہاں پر آئے جب آپ سوزمہ چار سنے آپ کے دل میں وشواس پیدا ہوا اور آپ ایشو مسیح کو شویکار کیے اور اسے اپنے موں سے پربھو شویکار یہ سب پویتر آتما کا کار یہ تمہارے اندر ہو رہا تھا اور جب ہم یوہنہ کا سوزمہ چار چودہ اور سولہ یہ دو ادھیائے میں دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پویتر آتما آپ کو دیا گیا تاکہ وہ آپ کے اندر بسے پویتر آتما آپ کے اندر بسے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پویتر آتما نے ہمیں ہمارے اندر بسنے آیا ہے اور ہمارے اندر نیواز کرتا ہے پہلا کرنٹیوں کی پتری بارہ دھیائے تیرہ وچن میں یہ لکھا ہے کہ پویتر آتما نے ہمیں کلیسیا جو ایشو مسیح کا شریر ہے اس میں ہمیں ببتسمہ دیا ہے اب ہم اس کلیسیا میں ایک انگ بن گے کیا بنے انگ بنے آپ کو کلیسیا میں انہوں نے ببتسمہ دیا مطلب پویتر آتما کے ذریعے اور پویتر آتما ایفیسیوں کی پتری پہلا دیا ہے تیرہ وچن میں یہ لکھا ہے کہ پویتر آتما نے آپ کے اوپر آپ پویتر آتما کے ذریعے آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دی گئی کہ آپ پرمشور کے ہو اور ایک بار نکالتے ہیں وہ وچن ایفیسیوں کی پتری پہلا دیا ہے تیرہ وچن سے ہم پڑھتے ہیں پہلا دیا ہے تیرہ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے ستی کا وچن سنا جو تمہارے ادھار کا سوسماچار ہے اور جس پر تم نے وشواس کیا پرتیگنہ کیے ہوئے پاویتر آتما کی چھاپ لگی ہے پاویتر آتما کی چھاپ لگی ہے آتما سے ہمارے اوپر چھاپ لگایا گیا چھاپ لگانا کیا ہوتا ہے پتا ہے یہاں پر ایک شبد استعمال کیا گیا ہے چودہ بچن میں وہ اس کے مول لیے ہوئے کے چھٹکارے کے لیے ہماری میراس کا بیانا ہے بیانا کتنے لوگ جانتے ہو ٹوکن ٹوکن میں جب بھی یہ سنتا ہوں چھاپ سنتا ہوں مجھے میری گاؤں کی یاد آتی ہے ہر تھرزڈے کو ایک میلا ہوا کرتا تھا وہاں پر آس پاس کے سب گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں اگر ان کو کچھ بیچ نہ ہو تو وہ وہاں پر لے کے آتے ہیں سبزی ہو سکتا ہے بیل بکری کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر لے کے آتے ہیں تو ایک انسان ہوتا ہے جب وہ جا کر گائے کو خرید نہ ہوتا اس کو بیانہ دیتا ہے اور وہ لے لیتا ہے یہ میرا ہے پھر وہ آکر پورا رقم دیتا ہے اور گائے کو لے کے جاتا ہے مگر پہلے ڈیل پکا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے ایک بار بیانہ لینے کے بعد میں اس کو وہ چیز آپ کسی اور کو بیچ نہیں سکتے اگر اس سے بھی زیادہ کوئی دینے کے لیے تیار ہو یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ پویتر آتما کے ذریعے ہم پر چھاپ لگی گئی ہے اور ہم پرمیشور کے بنے اور وہ پویتر آتما ہمارا حفاظت کرتا ہے تب تک جو ہمارے میراس میں مطلب ہمارا ویراست میں جو کچھ بھی ہمارے لیے پرمیشور تے کر کے رکھا ہے وہ سب ہم حاصل نہ کرے تب تک پویتر آتما کے ذریعے ہم بندے ہوئے ہیں پویتر آتما ہمارے اندر نیواز کرتے ہیں کوئی ہمیں چھین نہیں سکتا مطلب جو کچھ بھی ہمارے ویراست میں پرمیشور نے انتظام کر کے رکھا وہ سب ہم حاصل کرنے تک پویتر آتما کے ذریعے ہم چھاپ لگا دیئے گئے ہیں اب دو چیزیں ہیں یہاں پر ادھار پائے ہو ادھار کے پہلے سے ہی پویتر آتما آپ کے زندگی میں کام کر رہا ہے ادھار کے بعد میں بھی اور پویتر آتما تمہارے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک آپ کے ویراست میں جو کچھ بھی پرمشور نے انتظام کر کے رکھا ہے وہ سب حاصل نہ ہو تب تک یہاں سے شروعات لے کر وہاں انت تک پویتر آتما آپ کے ساتھ ہے آپ کے اندر ہے مگر اس بیچ میں کچھ اور ہے اس بیچ میں ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کو ادھار میں لے کے آیا سب کچھ کیا اور آپ وہ بیگ کس کہ بتانا مجھے کیونکہ کیونکہ اس کو پویتر آتما کی ضرورت ہے ہاں شروعات سے لے کر انت تک یہ دو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں مگر اس بیچ میں جو سفر ہے وہ سفر میں پویتر آتما کیا کر رہے ہیں پویتر آتما کیا کر رہے ہیں اس بیچ میں پویتر آتما کا ادیش کیا ہے آپ کے زندگی میں کیا کر رہے ہے آپ کو جان ضرور یہ ہے کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے ہو کی پویتر آتما کیا کر رہا ہے پویتر آتما ایک چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر آپ دوسرے دیش میں کئی اور چلے جا رہے ہو میرے پاس دو بچن ہیں ہم دو بچن پڑھتے ہیں یہ دو بھاگوں کو پڑھتے ہیں رومہ کی پتری آٹھ و آدھ 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 اس لیے ہی بھائیوں ہم شریر کے کرزدار نہیں کہ شریر کے انسار دن کاٹے آپ کس کے کرزدار نہیں ہو شریر کے کرزدار نہیں ہو کی شریر کے انسار دن کاٹے کیونکہ یدی تم شریر کے انسار دن کاٹوگے تو مروگے یدی آتما سے دےہ کی کریاؤں کو ماروگے تو جیوت رہوگے تو مروگے یدی آتما سے دے کی کریاؤں کو ماروگے تو جیوت رہوگے اس طرح جو کوئی چلایا جائے گا وہ پرمیشور کی آتما کے چلائے چلتے ہیں وہ ہی پرمیشور کے پوتر ہیں کتنے لوگ کو سمجھ میں آیا مطلب پرمیشور کا آتما جو ہے پویتر آتما جو ہے ایک ریتی سے چلا رہا ہے اس ریتی سے چلائے جائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پرمیشور کے سنتان ہے وہ ریتی کیا ہے چلائے جانا دوبارہ ہم پڑھتے ہیں جتنے سمجھو یہ ابھی میں لے کے آؤں گا تجھے تمہے ساتھ مت آنا لڑنا کیا ہوا تو جب پویتر آتما آپ رہے ہیں آپ جا رہے ہو کی لڑ رہے ہو صحی بولا ہے چلائے جانا پویتر آتما آپ کو لے جا رہا ہے آپ اس کی اگوائی کو اپنا آیا آپ جہاں لے جاؤ گے میں جاؤں گا اور وہ راستے میں کیا ہے کی دوبارہ ہم پڑھے وہ 12 وچن سے اس لیے ہی بھائیو ہم شریر کے کرزدار نہیں کہ شریر کے انسار دن کاٹے شریر کے انسار جو دن کاٹ رہا ہے شریر کے انسار جو انسان جی رہا ہے وہ پویتر آتما کا ویرود کر رہا ہے لڑ رہا ہے پویتر آتما کا ویرود کر رہا ہے پویتر آتما سے لڑ رہا ہے کیونکہ اس کو شریر کے انسار جینا ہے جب اس کے اندر شریر شریر کے انسار چلنے والی بات ہوتی ہے اور وہ پاویتر آتما سے لڑ رہا ہے اور اگوائی نہیں اگوائی کے انسار نہیں چل رہا ہے تیرا وچن کیونکہ یدی تم شریر کے انسار دن کاٹو گے تو مرو گے اس کا نتیجہ کیا ہے شریر کے انسار چل رہا ہے یہ سارا ابھی پربو نے ایک سوال پوچھا سنسار کیا سکھاتی ہے شریر کے انسار چلنا سکھاتی ہے سمپل شریر کے انسار چلنا سکھاتی ہے آتما کے انسار چلنا کیا ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں تیرا وچن کیونکہ یدی تم شریر کے انسار دن کاٹو گے تو مرو گے یدی آتما سے دےہ کی کریاؤں کو مارو گے بس وہاں پر رکو آپ آتما سے دےہ کی کریاؤں کو مارنا بولو آتما سے دےہ کی کریاؤں کو مارنا مارنا یہ تمہارا سفر ہے جب پویتر آتما آپ کو لے جا رہا ہے یہ کہیں آپ چلنے کے لیے نہیں یہ میٹا فورک ہے مطلب چلنا پویتر آتما کیا کر رہا ہے آپ کو مدد کر رہا ہے نہیں تو وہ شریر کا جو کار یہ ہے اس کو مار اور یہ بول رہا ہے نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے پویتر آتما کہہ رہا ہے کہ اسے مار میں تجھے سامر دوں گا نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے مجھے اس میں آنند مل رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے آپ آتما کے چلائے نہیں چل رہے ہو مگر شریر کے انسار چل رہے ہو سن رہے ہو آتما سے چلائے جانا جو ہے یہ ہے کہ آتما سے آپ شریر کے کاریوں کو مار رہے ہو یہ آتما کے ذریعے چلائے جانا ہے اور یہی بات پاولوس کہہ رہے ہیں بہت سارے کلیسیاں ہیں وہ کیا کہتے ہیں پتا ہے ان کے انسار آتما سے چلائے جانا مطلب درشن یا یا بھوشوانی یا اس کے زندگی میں کیا ہو رہے ہیں پرمیشور مجھے بتاو اس کے زندگی میں کیا ہو رہے ہیں اس کے زندگی میں کیا ہو رہے ہیں اس کے زندگی میں کیا ہو رہے ہیں اور پرمیشور کہہ رہے ہیں تیرے زندگی میں کیا ہو رہے ہیں میں تیرے کو تیرے زندگی میں کیا ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں وہ سننا نہیں ہے دوسروں کے زندگی کے بارے میں فکر پڑی ہے تین لوگ وشواسی لوگ ہیں وہ ایک جگہ اکھٹا ہو کر اپنے اپنے اندر جو ہامیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں تاکہ دوسرے دو لوگ ان کے لئے پراتنا کریں تو ایک ویکتی نے کہا کہ میرے اندر یہ بہت گندی عادت ہے میں لوگوں کو غلط نظر سے دیکھتا ہوں تو میرے لئے پراتنا کرو دوسرا بندہ بولتا ہے کہ اچھا مگر میرے اندر یہ گندی عادت ہے کہ میں لوگوں کے اوپر کرودت رہتا ہوں میرے اندر بہت گصہ ہوتا ہے لوگوں کے لئے اب تیسرا بندہ وہ سڈنلی اٹھتا ہے اور بولتا ہے مجھے گھر جانا ہے ابھی تک تو تو ٹھیک سے بیٹھا ہے کیوں جانا ہے اور یہ دو ہاتھ پکڑ دیں اس کے تو بیٹھ کیا ہوا ترکو نہیں مجھے بہت بیچانی ہو رہی ہے مجھے گھر جانا ہے کیوں جانا ہے تجھے گھر بیٹھ کیا ہوا نہیں مجھے نہ گوزپ کرنا اچھا لگتا ہے ابھی آپ لوگ نے بولا ہے میرے اندر رکھ نہیں رہا ہے وہ بات کسی کو بولنا ہے اب یہ دونوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اس کے لئے پراتنا کرتے ہیں پویتر آتما کی اگوائی جو ہم بات کر رہے ہیں پویتر آتما کی اگوائی ایسی ہے کہ آپ کو آپ کے شاریرک زندگی سے دور کر کے پویتر آتما آپ کو مسیح کی طرح بدلنا چاہتا ہے مسیح کے شکل میں بدلنا چاہتا ہے اس کے وجہ سے وہ تمہیں اگوائی کر رہا ہے مگر آپ لڑ رہے ہو جتنے دن آپ لڑتے رہوگے آپ کی آتمک انتی بڑے گی نہیں آپ آتمک طور پر بڑھوگے نہیں آپ کے اندر وہ سارے لکشن ہوں گے جیسے اگر آپ کو دنیا کے لوگوں کے بیچ میں رکھوگے کوئی فرق نہیں رہتا ہے there's no difference when you are placed in the midst of worldly people جب آپ کو دنیا کے لوگوں کے بیچ میں رکھوگے دونوں کے بیچ میں کوئی انتر نہیں رہے گا جب آپ آتمک انتی پاتے رہوگے جیسے جیسے پویتر آتما آپ کو سامرت دیتے رہے گا اور ویسے ویسے شریر کے کاریوں کو آپ مار دے رہوگے آپ کے اندر آتمک انتی پاتے رہوگے اور آپ کے اور دنیا کے لوگوں کے بیچ میں انتر نظر آتے رہے گا اور لوگ خود کہیں گے تو بدلہ سا لگ رہا ہے بدلہ ہوا لگ رہا ہے کیا ہوا کبھی کسی نے کہا تم سے کہ تم بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہو کسی نے کہا اگر نہیں کہا تو پھر پرابلم ہے میں نے کافی بار یہ بتایا تھا میرے گاؤں میں ایک فوٹو سٹوڈیو تھا شروع کیا ابھی گاؤں میں میں تھوڑا ہیرو جیسا لگتا ہوں کر کے اس نے کیا کیا کہ میں فوٹو سٹوڈیو کھولا ہوں اس میں موڈلنگ کے فوٹو چاہیے میں ہی تجھے کپڑے دوں گا تو بس میں جیسا بولوں گا ویسا تو کھڑے رہے اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی کیا ہے کہ کوئی میرا فوٹو لے رہا ہے میں گیا اور کپڑا پینا اور ایسا ایسا فوز لگایا آج بھی وہ فوٹوز ہے وہ سٹوڈیو میں آج بھی فوٹوز ہے اب وہ سب فوٹوز سٹوڈیو میں رکھا پھر بعد میں میں ایشو مزی کو سویکار کیا سب کچھ ہو گیا میں پاسپورٹ فوٹو کے لیے وہی سٹوڈیو میں گیا ابھی اس نے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف نکالا اور وہ دیکھ رہا ہے یہ فوٹوز کے باجوں میں رکھا ایسا دیکھ رہا ہے اور بول رہے ہیں بہت بدلے ہوئے ہیں اس میں اس میں ایک دم شان مطلب تمہارے چہرے میں اتنا بدلہ ہٹا گیا کہ لوگ بولیں گے یہ دو الگ لوگ ہیں وہ بات سن کر مجھے اچھا لگا آج بھی اگر میرے ساتھ آؤ میں دکھاتا ہوں وہ سٹوڈیو ابھی بھی ہے کیا ہم آتما کی اگوائی کیا ہے جان گئے ہیں یا اگر آپ نہیں جانوگے کہ پویتر آتما کس طرف آپ کو اگوائی کر رہا ہے اور پویتر آتما کی یوجنا کیا ہے پویتر آتما کیا کاری کر رہا ہے تمہارے زندگی میں اگر یہ بات کو نہیں جانوگے تو آپ پویتر آتما کا ساتھ کبھی نہیں دوگے جب اور ایک وچن ہم پڑھتے ہیں گلاتیوں کی پتری پانچ واد یائیں سولہ سترہ اٹھارہ پر میں کہتا ہوں آتما کے انسار چلو تو تم شریر کی لالسہ کسی ریتی سے پوری نہ کروگے آتما کے انسار چلنا آتما کے انسار چلنا سترہ وچن کیونکہ شریر آتما کے ویرود میں اور آتما شریر کے ویرود میں لالسہ کرتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویرود ہی ہے اس لیے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرنے پاؤ آتھارہ وچن اور یدی تم آتما کے چلائے چلتے ہو تو ویابستہ کے ادھین نہ رہے شریر کے کام تو پرکٹ ہے ارثات ویابیچار گندے کام لوجپن مورتی پوجا ٹونا بیر جھگڑا ایرچہ کروڈ ویرود فوٹ ویدھرم ڈاہ مطوالاپن لیلا کریڈا اور ان کے جیسے اور اور کام ہے ان کے وشے میں میں تم سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا پہلے کہا بھی چکا ہوں کہ ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشور کے راج کے وارس نہ ہوں گے پر آتما کا فل پریم آنند شانتی دھیرج کروپا بھلائی وشواس نمرتا اور سیم ہے ایسے ایسے کاموں کے ویرود میں کوئی بھی ویوستہ نہیں اور جو مسیح ایشو کے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالساؤں اور ابیلاشاؤں سمیت کروس پر چڑھا دیا ہے یدی ہم آتما کے دوارہ جیویت ہیں تو آتما کے انسار چلے بھی یہاں پر پولوس کیا کہہ رہے ہیں کہ یدی تم آتما سے جیویت ہوئے ہو مطلب مرے ہوئے اس سنسار میں جب تم تھے تم مرے ہوئے تھے مگر آتما سے جب آپ جیویت ہو تو آتما کے انسار چلو آپ کو کیا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ پویتر آتما کی انسار چلو پویتر آتما کی اگوائی میں چلو لوگوں کو صرف ایک ہی چیز پتا ہوتا ہے پویتر آتما کی اگوائی کیا ہے درشن پرابچن ایکسٹرہ ایکسٹرہ یہ سب آتا ہے مگر وچن کیا کہتا ہے پویتر آتما کی اگوائی کس طرح سے ہوتی ہے وچن کیا کہتا ہے وچن یہ کہتا ہے کہ پویتر آتما کی اگوائی یہ ہے ہمارے شریر کے کاریوں کو مارنا وہ بھی پاویتر آتما کے مدد سے اور یہ ہی اس کی اگوائی میرے زندگی میں ہے میں جب سوچ رہا تھا کہ پاولوس اتنا لسٹ کیوں دیا ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو کیسے پتا کہ پاویتر آتما کا کاریے کیا ہے اور شریر کا کاریے کیا ہے اس دونوں کے بیچ میں انتر جو ہے اسی کو دکھانے کے لیے پاولوس نے یہ لسٹ دیا ہے شریر کے جو کام ہے اس طرح سے ہوتی ہیں ایک بار ہم پڑھتے ہیں وہ گلاتیوں کی پتری پانچوہ دیا انیس ووچن شریر کے کام تو پرگٹھ ہیں ارتات یہ بیچار گندے کام لوچپن مورتی پوجا جب میں یہ سا پڑھ رہا ہوں تو شاید آپ سٹرائک آؤٹ کر رہے ہیں آرے یہ میں تو نہیں ہوں یہ یہ تو میرے اندر نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے مورتی پوجا آرے ہم تو ایشو مسجد کو سویکار کیے مورتی پوجا کب کا بند ہوئے تو نہ یہ بھی نہیں کرتے ہیں آہا بیئر بیئر کسی سے بیئر رکھتے ہو آپ دشما نہیں رکھتے ہو اچھا ہوا پولوس نے یہ لسٹ نہیں دیا پہلا بڑے گناہوں بڑے گناہوں کے بارے میں بات کروں گا پھر بعد میں چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا پولوس نے ایسا لکھا لسٹ بڑے پاپ کیا ہے چھوٹے پاپ کیا ہے ابھی کہوں گا کی گندے کام لوچپن مورتی پوجا تونا جب میں بہر کی دشمنی کی بات کرتا ہوں کیا تمہارے دماغ میں تمہارے ذہن میں کسی کے لئے دشمنی ہے اس کے وقت کیوں نہیں کہتے ہو دشمنی رکھتے ہو کبھی ایسا ہوا آپ کے اچھا دشمنی ہے سب رکھتے ہوں ہوتا ہے یہ بچار یہ بچار یہ بچار بولتے ہو نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہم نے بڑا پاپ چھوٹا پاپ کا کیٹیگری بنا کے رکھا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے بڑا پاپ چھوٹا پاپ نہیں ہوتا ہے یہ بڑا پاپ چھوٹا پاپ کو ایک لیول پر کس نے لائے پتا ہے ایشو مسی نے لوگ سوچتے ہی تھے کہ ویبی چار جو ہے بہت بڑا پاپ ہے ایشو مسی نے کہا کہ گندی نظر سے دیکھو تو بھی ایکول ہے یہ لیولنگ کس نے کیا ایشو مسی نے کیا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہتیا کرنا پاپ ہے ایشو مسی نے کہا کہ اگر آپ کرودت بھی ہوں گے تمہارے بھائی سے یا کسی سے بھی آپ نے آلرڑی کت لگر دیا لیولنگ کس نے کیا ایشو مسی نے کر دیا تو اگر آپ کے دماغ میں چھوٹا بڑا رکھ رہے ہو یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ آپ دھیرے دھیرے ارے یہ چھوٹا ہے یہ کوئی بات نہیں یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا گصہ ہی تو ہے دشمنی تو ہے جب آپ کے ذہن میں فرق آتا ہے بڑا پاپ چھوٹا پاپ آپ پاویتر آتما کی اگوائی کو پہچان نہیں پاؤ گے پرانے نیم میں پرمیشن نے کہا کہ میری آتما انسان کی آتما سے لڑے گا نہیں تباہ کر دیا کب کہا کب کہا نو کے زمانے میں نو کے زمانے میں انہوں نے کہا مگر اب کیا ہے انہوں نے واچہ باندھا ہے اب جب پاویتر آتما آپ کے ساتھ میں ہے آپ کے اندر بستا ہے جب آپ اس کا ویروہ کرتے ہو وہ تو چھوڑ کے نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے واچہ باندھا ہے آپ کے اوپر چھاپ لگایا ہے مگر وہ دکھت بہت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا دکھ کو محسوس کر نہیں پا رہے ہو آپ کو پاویتر آتما کی سنگتی کیا ہے نہیں جانتے ہو آپ کیونکہ پریریتوں کی پتری میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ پاویتر آتما کو کونسی باتیں اچھی لگ رہی ہے پاولوس کہتا ہے کہ پتا کا انگرہ پتر کا پریم اور پاویتر آتما کا سنگتی آپ کے ساتھ سنگتی جو ہے جب وہ سنگتی ہوتا ہے پاویتر آتما کے ساتھ آپ محسوس کرنے لگتے ہو کونسی باتیں پاویتر آتما کو نہیں بھارا ہے میرے اندر کونسی باتیں اسے دکھت کر رہا ہے کونسی باتوں باتوں سے وہ سہمت نہیں ہے کس باتوں سے وہ سنتوش نہیں ہے میرے اندر جب پاویتر آتما کی اگوائی کی بات آتی ہے ان باتوں کے بارے میں کیا کسی نے کبھی سنا جاؤ یوٹیوب پر اور لکھو پاویتر آتما کی اگوائی میں چیلنج کرتا ہوں بہت کم نظر آئیں گے اس طرح سے پاویتر آتما کی اگوائی کے بارے میں بات کرنے کے لئے بچنوں کے انسار کیونکہ لوگ دوسروں کے زندگی میں بہت ویست ہیں ان کو پاویتر آتما کی اگوائی مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے اور پرمیشور کے بیچ میں ایسا ایک انسان ہوں کہ پرمیشور صرف مجھ سے بات کرتا ہے لوگوں کو جو کچھ بھی چاہیے وہ میرے سے بات کریں گے تو میں ان کے لئے پراتھنا کروں گا وہ میڈییٹری شپ ہو گیا ہے میڈییٹر بن جاتے ہیں مگر وچن کہتا ہے کہ ہر ایک کے اندر پاویتر آتما ہے اور ان کو محسوس کرنا ہے کہ پاویتر آتما کی اگوائی کیا ہے اور یہاں پر پولوس کہتا ہے کہ پاویتر آتما کی اگوائی سب کو دیا گیا ہے چار باتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ روما کی پتری میں جاتے ہیں ہم روما آٹھ بارہ سے دوبارہ پڑھتے ہیں اس لیے یہ جو ماروگے شبد ہے وہ شبد میں میں چار باتوں کو دیکھتا ہوں چار باتوں کو دیکھتا ہوں ماروگے پہلا پہلا جو بات ہے وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی اور نہیں کرے گا تم کو کرنا ہے کوئی اور نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ یدی تم شریر کے انسار دن کاٹوگے تو ماروگے یدی آتما کے آتما سے دے کی کریاؤں کو ماروگے تو جیوت رہوگے کون مارے گا ہم ماریں گے مطلب پہلی بات یہ ہے کہ تم کو مارنا ہے کوئی اور نہیں مارے گا کوئی اور آ کر تمہاری زندگی نہیں جئے گا تمہارے جوتوں میں پیر رکھ کر تمہاری زندگی یا تمہاری لڑائی کوئی اور نہیں لڑے گا یہ آپ کو کرنا ہے یہ آپ کو کرنا ہے you need to do it کیونکہ ہمارا جو شریر ہے ہم ہم اتنے سال شریر میں جیوت تھے اور ہمارا شریر آتما کے ورد لڑتے رہتا ہے اب ہم کو مارنا ہے کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کی ایک وقت آئے گا آنے والے دنوں میں ایک وقت آئے گا تب میں اور پویتر بن جاؤں گا ایک وقت آئے گا ان سارے لالسہوں سے شاید میں دور ہو جاؤں گا ایک وقت آئے گا جب میں اچھا بن جاؤں گا اور یہ امید میں رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے گا میرے زندگی میں ایسا کبھی ہوئے گا نہیں مجھے خود اس بات سے واقف ہونا ہے کہ مجھے ہی یہ شریر کے کاموں کو مارنا ہے جب میں اچھک رہوں گا یہ شریر کے کاموں کو مارنے کے لئے تب میں پویتر آتما کی سامرت کو محسوس کروں گا پویتر آتما کا سامرت آپ کے زندگی میں تب ہی چینلائز ہوگا جب آپ اچھک رہیں گے کہ مجھے یہ شریرک کاموں سے دور رہنا ہے یہ شریر کے کاموں کو مارنا ہے پہلا چیز یہ ہے کہ آپ کو مارنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا یہ آپ کا فیصلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہوں اگر سارے لوگ آتے ہیں میں نے کعوی لوگوں سے بات کر چکا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے باہر نکلنا ہے اس بات سے چھٹکارت چاہیے مجھے مگر میں نکل نہیں پا رہا ہوں اور اور میں مجھے پتا نہیں کیسے نکلنا ہے وہ کہتے تو ہیں مگر کیا آپ نے پاویتر آتما کی سامرت مانگی ہے اس چیز سے باہر نکلنے کے لئے کیا آپ نے کبھی پاویتر آتما سے مدد مانگا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں پرمیشور بھی جانتا ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی بات سے لڑ رہے ہیں شریر کے باتوں سے لڑ رہے ہیں ان سارے ایک کوئی بات ایسا ہے جو جس پر آپ جائے پر کرنا چاہتے ہو what is that one thing that you want to win upon it آپ سب آنکھے بند کرو اور وہ ایک بات سوچو جس پر آپ کو جائے پانا ہے میں سو بات کی نہیں کر رہا ہوں ایک بات ایسا کوئی سوچو اور آپ پرارتنا کرو اسی وقت کی پرمیشور مجھے آپ سامرت دیجئے کی یہ پورے دن میں مجھے یہ یہ جو شریر کا کار یہ وہ نہیں کرنا ہے پرارتنا کر رہے ہو اور مجھے اس کے لئے آپ سامرت دو آمین کیا آپ یہ ہر دن کر سکتے ہو ہر دن صبح آپ کی دن کی شروع ایسا ہو سکتا ہے مجھے کل کیا ہوا پتہ نہیں پرمیشور مگر آج میں جو زندگی جی رہا ہوں تمہاری سامرت سے جینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ایک عیسائی کا زندگی جو ہے ہر دن ایک چمت کار ہے اس کو اس چیز کے لیے بلایا گیا کہ وہ پرمیشور کے سامرت میں چلے خود کے سامرت میں نہیں پرمیشور کے سامرت سے وہ شریر کے کاریوں کو مارتا رہے اس پر جی پرابت کرتا رہے اور پرمیشور کی اگوائی میں آگے بڑھتا رہے اس کے لیے وہ بلایا گیا ہے خود کے کو پہلے آپ کے اندر نمرتا ہونا چاہیے کہ آپ جو شریر کا کاری میں لگے ہوئے ہو اس کو پہلے کہو کہ یہ پاپ ہے اگر گھمند ہے آپ کے اندر اس کو کبھی بھی آپ پاپ نہیں کہو گے اس کو دوسرا کچھ نام دو گے دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اس سے سچ مچ میں چھٹکارہ پانا چاہتے ہو جب تک اس سے آپ آنند اٹھاؤ گے اس سے چھٹکارہ بھی کبھی بھی نہیں پاپ آگے وچن کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وچن یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو دوسرا تیسرا جو ہے اس کا ذمہ دار آتمک انتی پانا یا نہ پانا اس کے ذمہ دار آپ ہی ہو چوتھا جو ہے کہ آپ اچھک ہو اس بات کے لئے آپ کے اندر اچھا ہو نا ہے کہ مجھے یہ بات کرنا ہے اگر یہ چار باتیں نہیں ہیں تو آپ کبھی کسی بھی کام پر جی پر نہیں کر پاؤ گے اور ہمیشہ پاویتر آتما سے لڑتے رہو گے لڑتے رہو گے اور وچن کہتا ہے کی do not quench the spirit quench کو کیا کہتے ہیں آتما کو بجاؤ مت مطلب پاویتر آتما آپ آپ کے زندگی میں کار ہی کرنا چاہتا ہے مگر آپ ہمیشہ اس کے خلاف لڑتے لڑتے اسے بجا رہے ہو اس طرح سے چلائے جانے والے پرمیشور کے سنتان ہے یہ پاویتر آتما کی اگوائی ہے اور پاویتر آتما آپ کے اندر آپ یہ پرات نہ کر سکتے ہو کہ پاویتر آتما میں ان باتوں سے نفرت کروں جو آپ جس باتوں سے نفرت کرتے ہو میں ان باتوں کو پیار کروں جو آپ جن باتوں سے پیار رکھتے ہو آتما آتما کے چلائے چلتے ہو اگر آتما سے تمہارا اُدھار ہوا ہے تو آتما میں چل نا ہی صحیح ہے وچن کیا کہتا بہجائے اور بولا ہے کہ اس کے گھر جا رہے ہو سمبال کریں نا ان کا وشویاس الگ ہے ہمارا وشویاس الگ ہے ان کا ریواز الگ ہے ہمارا ریواز الگ ہے وہ جو کرتے ہیں ایسا آپ مت کرنا صرف جانا ہٹینڈ کر کے آجاؤ اُدھر سے کچھ نئی بات سیکھ کر مت آؤ بولا ہے آپ نے کبھی یا آپ کے ماں باب نے بولا ہے آپ کو بولا ہوگا نا ویسا ہی اگر آپ پرمیشور کے سنتان ہو تو پرمیشور کے آتما سے چلو پرمیشور کے آتما سے چلائے موسیقی